بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے جوس نکال لینا ہے آپ کو قریب دو چمچ ٹماتر کا رس چاہیے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت آسانی سے ایک ٹماتر میں سے دو سے تین چمچ نکل آتے ہیں یہاں پہ میں نے دو چمچ ٹماتر کا رس جو ہے وہ نکال لیا ہے اب وان بائی وانی انگریڈینٹ اس میں میں ایڈ کرتی ہوں ہمارا دوسرا انگریڈینٹ ہے لیمن یعنی کہ لیمو لیمو کا رس آپ کو اس میں ایک چمچ ملانا ہے یا دوسرے لفظوں میں آدھے لیمو کا رس آپ اس میں ایڈ کر دیں یہ اتنی زبردست بلیچ کریم بننے والی ہے کہ آپ بالکل حیران ہو جائیں گے اس کے ریزارٹس دیکھیں تیسرا انگریڈینٹ جو ہمارا ہے وہ ہے ایلو ویرا جل ایلو ویرا جل آپ مارکٹ کی لے لیں یا آپ فریش ایلو ویرا جل پلانٹ سے کلیکٹ کر لیجئے بہت اچھا رہے گا دونوں صورتوں میں آدھا چمچ میں یہاں پہ ایلو ویرا جل اس میں ایڈ کروں گی اب چوتھا ہمارا انگریڈینٹ کیا ہے وہ ہے دہی گھر کا دہی کھٹا آپ استعمال کریں میں اس کو مکس کروں گی تو یہ دہی جو ہے وہ ایلو ویرا اور لیمن ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر سے پھٹ جائے گا جیسے کہ دودھ خراب ہو جاتا ہے بالکل اس طریقے سے یہ پنیر کی طرح بننا شروع ہو جائے گا میں آپ کو بنا کے بھی دکھاتی ہوں جیسے جیسے آپ اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کا پانی سیپرٹ ہو جائے گا اور دہی کی الگ سے گھٹلیاں سی بن جائیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کریم کی فارم میں لانے کے لیے اس کو بلیچ کریم کی فارم میں لانے کے لیے آپ اس میں ایک انگریڈینٹ اور ایڈ کریں گے پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ کچھ اس طریقے سے بن جائے گا لیکن اس کو پیسٹ بنانے کے لیے ہم کیا چیز ایڈ کریں گے بیسن آپ ایک چمچ بیسن کا اس میں ایڈ کر دیں اگر بیسن نہیں ملانا چاہتے تو آپ ایک چمچ ملتانی مٹی ملائیں بہتر رہے گا کہ آپ بیسن ہی اس میں ملائیں بیسن ایک چمچ ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے جیسے جیسے ہم مکس کرتے جائیں گے یہ بالک میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ڈیلی ساڑھے نو بجے میرے چینل پہ آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے بیگراؤن پہ آنے والے شور کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا کیوٹ سا بھانچائی درائیا ہوا ہے تو وہ کافی شرارتی ہے اس وجہ سے ہم سو سوری اچھا اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہمارا بلیچ سکریم اچھے طریقے سے ریڈی ہو جائے گا یہ آپ کی سکن کو بلیچ کرنے کے لیے اتنا سوپر ہے کہ بال بھی گولڈن نہیں ہوں گے اور آپ کی سکن بلیچ ہو جائے گی اب میں آپ کو اپنے ہینڈ کے اوپر اس کو اپلائی کر کے دکھاتی ہوں آپ نے اسی طریقے سے اسے چہرے کی اوپر اپلائی کرنا ہے چہرے کو اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد سکھا لیں سکھانے کے بعد اس کی ایک ٹھک لیر آپ نے اپنے چہرے کی اوپر اپلائی کر ل گے اچھے طریقے سے پلائی کرنے کے بعد آپ اس کو آدھا گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے فور تھرٹی منٹس تیس منٹ سے پہلے آپ اس کو واش نہیں کریں گے میں اس کو تیس منٹ ویٹ کروں گی پچیس منٹ کے بعد یہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو گیا لیکن اس میں تھوڑی سی ابھی جو ہے وہ نمی باقی ہے آپ نے کچھ اس طریقے سے پانچ منٹ اس کو جو ہے وہ مساج کرنا ہے سکرابنگ کرنے کے دوران جتنا میل کچھ نیمو کے راستے اور ٹماٹر کے راستے یا اس بلیچ کریم سے میل کچھ آل آپ کی نارم پڑی ہوگی وہ سوفٹ ہو کے بالکل نکل جائے گی اور جیسے جیسے آپ اس کو مساج کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی سکن نکھرنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو دیکھ بھی رہا ہوگا کیونکہ ابھی میں نے واش بھی نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی ریزلٹ بہت ہی اچھا ہمیں نظر آ رہا ہے اچھے جو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی ان کو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جا گیا کہ یہ بلیچ کریم آپ کے لئے کتنی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے اب میں اس کو واش کر دوں گی واش کرنے کے بعد کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے جو بہت ہی امیزنگ ہے بہت ہی سوپر ہے میں آپ کو ڈیفرنس بھی رائٹ اور لیفٹ میں دکھا دیتی ہوں اس سے پہلے آپ اس کو ضرور ایک چھوٹا سا لائک دے دیجئے ایک لائک دینے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا کوئی کاسٹ بھی نہیں آئے گی میں کچھ آرجز بھی نہیں لیتی ہوں یہ بالکل فری ہے اور میں آپ کو دونوں ہاتھوں میں ڈیفرنس بھی دکھا دیتی ہوں دیکھیں آپ میرے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کو دیکھ سکتے ہیں رائٹ ہینڈ پہ بہت زیادہ ڈالنس ہے ڈارک ہے لیکن لیفٹ ہینڈ میرا بہت پیارا گلو کر رہا ہے اگر آپ اس بلیچ کریم کو ایک دفعہ بنا کے استعمال کریں گے میرا مانے تو ابھی انگریڈینٹس آپ کے گھر میں آویلیبل ہوں گے آپ اس بلیچ کو ابھی کے ابھی ٹرائی کریے تیس منٹ کا صرف ٹائم میں آپ اپنے سکین کو بینہ بالوں کو گولڈن کیے بغیر بلیچ کر سکتے ہیں بہت ہی سستے میں بہت ہی آسانی سے بینہ کسی سائیڈ افیکٹ کے آپ چہرے کے علاوہ اسے جسم کی کسی بھی اسے پر استعمال کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی اس سے نقصان نہیں ہوگا چھوٹی عمر کی لڑکیاں جو انیس بیچ سال کی ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ بازار کی بلیچ آپ کے لیے سوٹ ٹیبل نہیں ہے اور زیادہ کرنے سے آپ کی سکین خراب بھی ہوتی ہے وہ ہاتھوں یا پاؤں پہ کرنے کے لیے تو بیسٹ ہے لیکن چہرے کے اوپر کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہی آپ اس کو استعمال کیا کریں تو اس بلیچ کریم کا مجھے پورا یقین ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ ضرور اس کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور آپ میرے ہینڈ کو دیکھیں کہ بہت زیادہ بالکل ملائم اور نرم ہو گیا ہے اسی طریقے سے سوفٹ ہو جائے گا بچوں کی طرح آپ کی سکین گلو کرے گی اور خوبصورت ہو جائے گی اس بلیچ کریم کو میرے کہے پہ ایک بار ضرور ٹرائے کرے گا چاہے ابھی کہ ابھی ٹرائے کریں اور پھر واپس آکے آپ مجھے لائک دے دیجئے گا امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر چکے ہوں گے کمنٹس بھی کریے گا اور میرے ساتھ اپنا ریزارڈ بھی شیئر کریے گا چلیں گے ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف لیکن اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ مجھے لائک ضرور دیکھ جائے گا لیسن آج جمعت المبارک کا دن ہے تو لیسن میں ہم ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں آپ لوگ بھی یہ دعا کے ساتھ ساتھ آمین کہے گا کہ خدایہ مجھے کبھی بھی میرے حال پر مت چھوڑنا کیونکہ میرا تیرے سیوا کوئی نہیں ہے آمین سم آمین امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو دعا بہت زیادہ پسند آئی ہوگی دعا میں مجھر میری فیاملی کو یاد رکھئے گا اپنے والدین کا صحت کا خوبصورتی اور اپنے پیارے پیارے بچوں کا ڈیر سارا خیال رکھئے ہوتی ہے کل ساڑھے نو بجے ایک بار پھر اس سے ملاقات آپ کے لئے ایک سے ایک بڑھ کے ویڈیوز انشاءاللہ لاتی رہوں گی اپنے دیر سارا خیال رکھئے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہیے سباجی ہیلتھین بیوٹی ٹپس اور سباجی لائبریری اللہ حافظ